بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین شکوال فریس کلیب کے لائب سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین نگرانوں سے عوام کو بڑی امیدیں تھی کہ وہ آئیں گے اور مہنگائی میں کچھ کمی واقعہ ہو لیکن پہلے دن ہی جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے عوام کی چیخیں نکل گئے اپتہ زیادہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں سترہ روپے سے زیادہ پر لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے اسی طرح دیزل کی قیمت میں بیس روپے پر لیٹر وہ اضافہ ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مہنگائی کی ایک اور لہر وہ امام کو اپنے لپیٹ میں لینے والی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ تین سو روپے اوپن میں کراس کر چکی ہے تو مہنگائی وہ بالکل آہ بازاروں میں موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کاکڑ حکومت آنے پر کچھ امیدیں جاگی تھی لیکن لگ اثر آیا ہے کہ کاکڑ حکومت نے عوام کے کڑاکے ہی نکال دی ہیں اب ان کے پاس کوئی اور چیز بچی نہیں ہے سوائے سبر کے آج اسی حوالے سے لائب سٹوڈیو میں ہم گفتگو کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شہرمین پرس کلپ سینئر صاحبی پاجہ بابر صلیم 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 ہوئے اپنے قوم سے فتاب میں انہوں نے کہا کہ اپنی سیاست ختم کر کے ریاست کو بچا دیا ہے مطلب ہے کہ یہ آئی ایم کے پاس گلوی رکھ کے پچیس کروڑ عوام کو انہوں نے اپنی چلو سیاست پتا نہیں تو یہ کون تھی ریاست انہوں نے جانا بچا ہی ہے کہ اس میں پچیس کروڑ عوام کی چیخیں ہر آنے والے دن کے ساتھ جن پر دن تیز ہوتی جا رہی ہیں اور یہ بلکل بڑی توخواست ہیں چلو یہ ابھی اغاد ہویا ہے کیونکہ یہ اثرات تو ابھی جو پچھلے پانچ سالوں میں وہ بلکہ ہم نے آج اپنی اخبار کی بھی ہر لائن لگائی ہے کہ یہ یوم ادادی پر یہ بکھی ننگی قوم اور دو وقت کی روٹی سے اوہدار یہ کس جوش و جذبے کے ساتھ ہو یہ تو یہ ایک میری امسلویشن ہے ایک علامتی ادار کیا گیا ہے یہ منتصف یہ جو سوکار منتصف جمہوری اور یہ عوامی نمائندے اور بلکل یہ پانچ سال میں بلکل تھتی سال پہ یہ میرا تجربہ ہے کہ یہ اتنا مشکل ٹائم بلکل آج تک نہ آپ نے دیکھا اپنی دنگی میں بلکل بڑے ٹھیک ہے مشکل سلاپ ہی آئے ہیں بڑے زملے آئے ہیں بڑے چیز مگر یہ جو ابھی کرونا سے خوفناک چیز میں تمہیں کہ کوئی نہیں تھی تو وہ بھی یہ قوم بڑی بادری اور جلت سے گزار آئی ہے تو مگر یہ اب اس میں کوئی سبق نہیں لیا جا رہا اور یہ پانچ سالوں میں بلکل عوام کا جہیتے ہی کرتی گئی ہے اور بلکل اگر یہ میں پھر بار بار یہ خفردار کر رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی اگر اس نگران کو منہ ساتھ آٹھ مینوں میں الیکشن تو پتہ نہیں ہونے یا نہیں ہونے یہ ایک علیہ تھا اس میں آئے تو اگر یہ مالی معاملات اور عوام کی عام آدمی کی مشکلات میں کمی نہ کی تو ایک پھر لاف نیچر اور وہ خود خود پریویل کرے گا وہ پھر اس کو کسی قیادت کی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی جب بھوک اور لنگ جب غلیوں میں ناچے گی تو وہ وہ ابھی حضرت دانیال اس پہ دیں گے کہ وہ جو انقلاد کے لیے ایک بھوک ہے یہ آپ کو اس اس کی طرف معاملات اب چل پڑے ہیں لیکن ٹھیک ہے جی معاملات خرابی کی طرف چل پڑے ہیں امید کی کوئی کرن فیلال نظر نہیں آ رہی عوام بس آپ صبر شکر کر کے بیٹھے ہیں لیکن آخر کب تک لائف سٹوڈیو میں سینئر صاحبی خواجہ دانیال صلیم موجود ہیں خیصہ آئی ایم ایف کے حووے کو دکھا کر روزانہ جو مہنگائی ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو اس کا کوئی اور بھی تو حل ہوگا بے کل اس کا دیکھیں جی کنٹرول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکومتوں میں جب آپ نلائک بندے بٹھا دیں گے تو اس کا ریزرٹ جو ہے وہ یہی آئے گا اور میں نے پہلے میں پیشنگوئی اسی پروگرام میں آہ سٹوڈیو میں میں ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی چکلہ بننے جا رہا ہے کیوں کہ ابھی ہمارے وہ راجہ صاحب نہیں ہیں انہوں نے کالم لکھا کہ جب یہ ایک چھوٹی جگہ پہ جب ایسے واقعات رونما ہونے لگ جائیں تو سمجھیں یہ پورے ملک میں چکوال میں جب ہونے لگ جائیں تو سمجھیں بلے وہ پورے ملک کے حالات کا آپ جو ہے نا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں بھوک بھوک رکس نہیں کرے گی عورتیں جو ہے نا بھوکی عورتیں رکس کرے گی اس گلی کچوں میں جو ہے نا جب پیسہ نہیں ہوگا جب اس کے پاس سبزی کے لیے لینے کے لیے پیسہ رشن کے لیے پیسہ نہیں ہوگا تو وہ ملوے اپنا وہ جسم فروشی کا کام کرے گی اس تھائی لینڈ میں کیا ہوا تھا یہ ہوا تھا تھائی لینڈ میں پھر جب سرکار نے دیکھ لیا کہ بھی یہ جو ہے نا اب اس کو لیگل قرار دیا جائے اس کو فرسٹیٹیوشن جو ملک طوائفوں کو ملوے پکڑ دکڑنا ملوے کی جائے اور ان کو جائز قرار دے گیا انہوں نے اپنے ان کا جو بھی قانون تھا اسی طرح ریڈ لائٹ ایریا بنا دیا ریڈ لائٹ ایریا بنا دیا بلکہ گھر میں بھی وہ بنا سکتے ہیں ان کو اجازت تھائی لینڈ میں آپ جب جائیں ٹکٹ کٹائیں اتریں کسی کے گھر چلے جائیں پینگ گیسٹ وہ آپ کو ملوے وہ رکھ لیں گے اور آپ دیکھیں گے ادھر دو تین ملوے ہیں آپ کی جو ہے نا تباہ ٹھیک کرنے کے لیے تو آپ پینگ گیسٹ وہ ادھر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ وہ نظام ابھی چل پڑا ہے کہ ابھی سٹوڈنٹس یا دوسرے جو ہیں لوگ او جی کو بیٹھے کا ہے جی کرائیتے لینڈ یہ ادھر کام کر رہا ہے بندہ بندہ ادھر چکوال میں جاب کر رہا ہے آیا ہوا کوئٹے سے ہے پشاور سے آیا ہوا ہے ادھر جو ہے نا کنسٹرکشن کمپنی میں ہے بہریہ وہ بان رہا ہے سکول بان رہا ہے فلانا بان رہا ہے بیلڈنگ بان رہی ہے جے سیون ہے اس میں جنیرز ہیں وہ اس اس ساتھ میں ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ پہنگ گیس چکوال میں بھی پہنگ گیس ملوے بننا شروع ہو گئے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ڈگر پہ یہ یہ کوئی ان کا نہیں ہے یہ نلیک جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو یوہدی جو میں آپ کو الومیناٹی جو میں آپ کو تنظیم بتا رہا ہوں یہ وہ کام کر رہی ہے اسلام کے ساتھ کھلوار جو ہے وہ یوہدی جو ہے وہ الومیناٹی تنظیم وہ ملک درپہ ہے ان کو ان کا اخلاق ملک تباہ کرنے کے لیے یہ جو اسلامی ان کا جو نماز کی طرف ان کا جو رجحان ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ابھی آپ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر انہوں نے آہ جو کنٹرول نہ کیا اس کو یہ جو پیسہ جو لوٹا گیا ہے اس ملک سے اگر وہ واپس نہ لیا گیا اگر جو پیسہ ہے اس کو لوٹنے سے نہ روکا گیا اتنا بڑا ادھر پوٹنچل ہے اس کا پاکستان کا کہ اگر اس کو سیف آتھوں میں اگر وہ چلا جائے اکلمان لوگوں کے آتھوں میں چلا جائے تو اس ملک جیسا پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے ٹھیک ہوگا اس کو کنٹرول کرنے کی کوئی اور ملک نہیں ہے کوئی اور تھرسی نہیں ہے اور خاجہ صاحب بھوک نانگ کی طرف اشارہ کر دے ہیں اور بھوک کو پیڑ میں روٹی نہ ہو تو پھر آدمی کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے پرگام جاری ہے لیکن ہم جارے ایک شارٹ بریٹ پر ابھی لوٹ کر دیں کامران سلیم جولرز مین سرافہ بزار چکوار بانی حاجی محمد سلیم سراف مرہوم خدمت کے پچاس سال نسل در نسل آپ کے پیش پیش کامران سلیم جولرز مین برانچ کی طرف سے ایک اور نئی برانچ کا افتتاح ہو چکا ہے نیو کامران سلیم جولرز ہمارے ہاں 21 اور 22 کرٹ گولڈ جولری مکمل گارنٹی کے ساتھ ہولچے ریٹ پر دستیاب ہے ہمارے ہاں سنگاپور دوبائی اور انڈین گولڈ فنسی ورائیٹی ڈائیمنڈ رینگ اور ڈائیمنڈ نوز پر دستیاب ہے سپیشل آفر چوڑیاں اور سیٹ کے ساتھ ٹاپس گفت رابطہ کامران سلیم جولرز نیو کامران سلیم جولرز 0300-547-3400 0334-547-3400 لائف سٹوڈیو لائف سٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروڈرام میں ہم پیٹرال کی قیمتیں جو بڑھا بھی گئی ہیں اس کے اسراب کے حوالے سے جوک جوک کرتے ہیں لائف سٹوڈیو میں تجزیہ کار افضل خالق درویش موجود ہے درویش صاحب ابھی چودہ اگر سٹوڈری ہے اربو روپے آتش بازی پر اور ناس گانے پر اڑا دیئے گئے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بیروکریسی کو اربو روپے کی گاڑیاں دے دی گئی مفت پیٹرال ابھی بھی دیا جا رہا ہے تو یہ جو مرات ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں کر رہا ہے لیکن عوام کو عوام پر وہ مسلسل ڈالا جا رہا ہے تو یہ مشکل فیصلے تو نہیں ہیں یہ تو آسان فیصلے کیے گا رہے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور ملک کے اندر طاقتور طبقات ہیں بیروکریسی ہے وکلہ ہیں اور پولیٹیشن خود ہیں اسی طرح کچھ دیگر بھی پاورفل طبقات ہیں تو ان کو کسی صورت میں ناراض نہیں کیا جا سکتا ہماری حکمران جماعت کوئی بھی ہو ایک ہو دوسری ہو یا کیر ٹیکرز ہوں اور یہ جو کیر ٹیکرز ہوتے ہیں بائی دوئے ان کا نہ تو اتنا کوئی بڑا پولیٹیکل بیگراؤنڈ ہوتا ہے نہ فیوچر ہوتا ہے کیونکہ ان کی کوئی پولیٹیکل ایمبیشن نہیں ہوتی ان کا کوئی پولیٹیکل کریئر نہیں ہوتا ان کی کوئی ایسے ان کے سٹیکس نہیں ہوتے بڑے کہ جن کی وجہ سے وہ مشکل کہلیں انپاپولر ڈیسیئن کہلیں گندے فیصلے کہلیں جو وہ نہ کر سکیں تو ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو سرب کرنے والے جو کیپیبل اور جو آنسک لوگ ہیں ان کی کہلیں کہ وہ بالکل ناپید ہو گئے ہیں وہ ایکزسٹ کر رہے ہیں میں اس بات پر بلیو کرتا ہوں چاہے ان کی تعداد جو ہے وہ پانچ پرسنٹ سے بھی کم ہو ہمارا علمیہ کیا ہے یہ تھوڑی تلخ بات ہے ہم اس بات کی طرف کبھی بھی نہیں آتے تو بات تلخ ہے کیا ہم خود بددیانت ہیں من حیصل قوم جب ہم خود بددیانت ہیں جھوٹ بولنے والے ہیں ہمارا جتنا بس سلتا ہے کوئی ٹماتر بیچ رہے نہ فروٹ بیچ رہے وہ جتنی بددیانتی ابھی ایک سڑک سے ہم گدر کے آئے ہیں میں وہاں سے تلخ ان سے آ رہا تھا ایک اور روڈ ہم نے لیا تو وہ بالکل نیا روڈ بنا ہوا تھا اور آپ یقین کریں دو جگہیں ایسی تھی کہ گاؤں والوں نے پانی سڑک پر چھوڑا ہوا ہے خدا کی قسم میں چند دن پہلے گیا تھا تو میں نے کہا جیے آپ ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے اور میں آج گئوں تقریباً ایک ڈیڈ اپتے کے بعد تو وہ قابل ذکر ڈیمیج جو ہے وہاں وہاں سے سڑک ہو چکا ہے اب میں یہ سمجھتا ہوں پورے گاؤں کا ضمیر مردہ ہو چکا کہ یار کتنی مشکل سے کتنے سالوں کے انتظار کے بعد کتنے مطالبات کے بعد آپ کو ایک اچھی سڑک ملی ہے اب آپ اس طریقے سے اگ پانی کی گاؤں کے لوگ جو چیدہ چیدہ لوگ ہیں مل کے بیٹھیں کہ یار ہم نے سڑک برباد نہیں کرنی اور یہ جو گاؤں کا جو گندہ جو سیورز کا پانی ہے جو گھر کا استعمال شدہ پانی ہے کبھی ایک کے کھیت کبھی دوسرے کے کھیت یا کوئی بھی اس کا حل نکالیں چاہے حکومت سے خرچہ کروائیں چاہے اپنے طور پر منیج کریں ہمارا بنیادی ہمارا پرابلم کیا ہے ہم خود من حیصل قوم بددیانت ہیں کسی کا بس چلتا ہے سینکڑوں میں بددیانتی کا کسی کا ہزاروں کسی کا لاکھوں کسی کا کروڑوں اور کسی کا عربوں میں چلتا ہے لیکن جس کا جتنا بس چلتا ہے نا وہ یقین کریں وہ اتنی بددیانتی تو کر لیتا ہے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے پاور بخشنی ہوتی ہے امپاور کرنا ہوتا ہے سٹرنگتن کرنا ہوتا ہے جن کو ہم نے اخلاقی مدد فراہم کرنی ہوتی ہے جن کو ہم نے پولٹیکل سپورٹ فرام کرنی ہوتی ہے آپ یقین جانئے گا ہم غلط جگہ پہ کرتے ہیں اور جب ہم غلط جگہ پہ کرتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے پھر ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے اور پھر میں ایک بات آخری بات آپ سے عرض کروں ایک بات جو میں نے آج میں نے دیکھی دیکھی نہیں کہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسا دیکھیں جتنی ہمارے برابر کے اندر انڈیا ہے ہمارے برابر کے اندر جو ہے وہ ایران بھی ہے اور بنگلہ دیش بھی ہے ایسے کام لوگ کرتے ہیں قابل ذکر تعداد میں ایسے کام کرتے ہیں جن کا بینیفٹ ان کی لائف میں آنے والا نہیں ہوتا جو وہ اگلی جنریشن کو گفٹ کر کے جاتے ہیں درخت کی صورت میں ہو سکتا ہے کسی اور صورت میں ہوتا ہے ہمارے ہم ایسا کوئی رواج نہیں ہے ہم کہتے ہیں میں ایسا کام کروں مجھے فوری ریزلٹ ملے اور میری ذات کو ملے میرے خاندان کو ملے اس سے باہر کسی کو نہ جائے ہم اتنے شارٹ سائٹڈ ہم اتنے کوتہ آندیش ہو گئے ہیں اب ایسی صورت کے اندر کوئی میرے کل ہو سکتا ہے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کہہ لیں کہ کوئی مجزہ ہی ہو سکتا ہے جو ہمیں درست سمت کے اندر ڈال سکے لیکن ایک اور بات عرض ہے وہ یہ کہ شاید ہم ڈنڈے کی قوم ہیں وہ حاصل نہیں ہو پا رہے جو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکبال